اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز افضل ہے نماز اور قرآن کی آج کل کے اکثر مشاہد کے دن میں وقت و عظمت نہیں تمام زور ذکر پر دیا جاتا ہے حالانکہ ان میں ایک اور لطیف فرق بھی ہے وہ یہ کہ جب کوئی زیادہ ذکر کرتا ہے تو اس میں عجب پیدا ہو جاتا ہے اور نماز اور تلاوت قرآن سے عجب کم پیدا ہوتا ہے اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ اکثر عوام ذکر کو خواست کا فیل سمجھتے ہیں اور نماز اور تلاوت قرآن کا عوام کا فیل سمجھتے ہیں تھوڑے دیر بیٹھ کر ذکر کر لیا لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ بس خواست میں داخل ہو گئے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ایسی حالت میں ذکر و شغل چھوڑ دینا چاہیے مگر یہ سب عمر شیخ کی تدویز پر موقوف ہیں کہ کس وقت کیا مناسب ہے چنانچہ بعض اوقات وہی مشورہ دے گا کہ خاصیت سے بیٹھ کر ذکر نہ کیا جاوے چلتے پھرتے پڑھ لیا کرو کیونکہ اس طور سے کوئی تم کو ذکر نہ سمجھے گا یہ گردن چکا کر بیٹھنا اور ادھر ادھر گردن ہلانا اس سے لوگ ذکر سمجھتے ہیں غرضے کے ہر حالت میں شیخ کامل کی ضرورت ہے اپنے کو اس کے سپرد کر دینے کے بعد مطمئن ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم ان تمام تعلیمات کو سمجھنے وقت پر دل و جانتے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین حضرت اغدستانوی رحمت اللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیفات آن لائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کے یوٹیوب چینل تعلیفات آن لائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشاعت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ